نمشکار سوبروات سارتھ پر ملجا پوائنٹ یوٹو چینل آپ سبی لوگوں کا ہاردک سواگت کرتا ہے چینل اپنے ہیں چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے بے لائکن دبا کرک لیجئے تاکہ آپ کو ناوٹیوکیسن ملیا اور آپ کو شیئر کر پائیں خبروں کی ضرورات میں آپ سبی لوگوں سے بہت سارے مددوں پر باتشیت کرنے کے لیے میں ہوا ہوں اس کے پہلے یدی آپ چینل کو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور جو ویڈیارتھی ہمارے ساتھ ٹیجڈی پیجیٹی دوزار سولہ دوزار اکیس میں ابھیارتھی ہیں میں ان ویڈیارتھیوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ آپ سبی لوگوں کے جو سنسے کے بادل تھے وہ چھڑ چکے ہیں آپ لوگ نشینت رہے ہیں بے فکر رہے ہیں ڈیارتھیوں کو میں نے بتایا تھا کیونکہ کاؤنسلنگ ہوئی تھی لیکن ان کو نیوکتیاں نہیں مل پائی تھی تو ان کی نیوکتی کی جو تاریخیں وہ بھی اسپسٹو ہو گئی ہیں ان کو 26 تاریخ کا نیوکتیاں مل جائیں گے 26 نومبر تک ٹھیک ہے نا اس کے بعد اسی کے اندر آپ لوگوں کا ریٹرن سمیشن بھی فائل ہوگا ہمارے وقیل کی طرف سے بھی اور ساتھ ساتھ سرکار کی طرف سے بھی ماملہ فائنال ہونے کے بعد ایک ڈیوریسن ڈیٹ دیا جائے گا ٹھیک ہے نا اور اس ڈیوریسن ڈیٹ کے بعد کوٹ کی سنوائی ہوگی اور پھٹا پھٹا آپ لوگوں کے سارے معاملے کلیئر ہو جائے گے ٹینسل مت لیجئے ٹھیک ہے چنتہ کرنے کی آشکتہ نہیں ہے آپ کا سارتہ بھائی آپ لوگوں ساتھ موجود ہے تو کیا ٹیلزن کی بات ہے ٹھیک چلی آتے ہیں مدی پر جو بدیارتی ہم سے ہمارے نوٹ ساتھ ڈیوریسن کپ کرنا چاہتے ہیںydہfriend chacunچ کے آ پر نوٹ ایس نوٹ لیا پوچاری ٹیلی پی جلیل ٹیلی جی ٹی لی جی ایسی ٹی لیٹ اگر ملشورنا پڑک روکھنائی ہو چکا ہے ٹیک ہے نا تو آپ سب hes边 لوگوں کو اب اس پریبارتر کے آدھار پر ہی نوٹ پرافت کرنے ہو گئے ٹڑھ سٹ پر ٹڑھ، ٹژ، 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 ٹٹ، ٹژ، 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 UPSI SDI کی ویکنسی کے لئے بنت صفحاند سکتشاہ دکھانے کی ویکنسی کے لئے ڈی اے ساس پیگلے بیون راجوں کو سچک بڑتی پریشاہوں کے لئے سچک پاترتہ پریشاہوں کے لئے آپ سب لوگوں کو اگر میٹر کی آو سکتا ہے نوٹس کی آو سکتا ہے تو آپ سبتان میکیس 41-85 اس واتس اپ نمبر پر سمپر کرتے اسے پرافت کر سکتے ہیں اور جرے ودیاتیوں کو تھوڑی چیزیں اپ ڈیٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ان ودیاتیوں کو پی ڈیو فارمنٹ سے کیونکہ پی ڈیو فارمنٹ ابھی بنوایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ چیزیں ان کو پی ڈیو فارمنٹ سے ان کے واتس اپ نمبر پر لفظ کروا دی جاتی ہیں تو آپ لوگوں کو چنتہ کرنے کے آشکتہ نہیں ہے بندہس آپ لوگ تیاری کریے پڑھائی کریے اور جتنی بھی آپ کی سمجھے ہیں پرتیوں کی جیوان سے سمبندیت کیونکہ ودیاتی کہتے نہیں ہیں کہ آپ کی جو سوچنہیں ہوتی ہیں بلکل سٹیک ہوتی ہیں اور جو چیزیں بولی جاتی ہیں وہی چیزیں ہوتی ہیں تو وضائے یہی ہوتی ہے کہ جو سوچنہ تنتر ہوتا اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا اور تاکہ آپ لوگوں کو پرفیکٹ اور ایکٹرال چیزیں جو ہے وہ بتائی جا سکیں اور تب ہی ودیارتیوں کا وشواث بڑھتا ہے ہے نا نہیں تو ایسے بھی تو دو چار پانچ دن بعد ودیارتیوں کا بھروسک کیا ہے نہیں چھوڑو روز کا بھائی چیز ہے تو سمجھ چاہے ہیں آپ کے لیے ہی نہیں آئیں گے پھر میرے لیے بھی آئیں گے تو اس سے بہتر ہے کامی کر لو کیا دکت ہے چلیے come to the point آتے ہیں واپس اپنے مددے پر بات کرتے ہیں UPSC کو لے کر کے ارطاعت کو ترپنے سلوک سے بھائیو ون سکٹ اگزام PCS and RO 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 तو چلو ٹھیک ہے نپڑ جائے گا لیکن PCS کو لے کر کے سب سے بڑا غلط پہہمی کا سکار ودیارتی ہو رہے ہیں کہ کیا یہ پریشہ ون سکٹ موگی 11 نومبر کونوں نے آندولند کی گھوشنا کر رکھی ہے سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ بھی آپ سبھی لوگ کا پونٹیا سمرتھن کرتا ہے اور ہم آپ لوگوں کو بتاتے کہ سربوش چنیالے کے آدھیس کے بعد ویسے بھی اس کے پہلے بھی سرکار بھی اس پر ویچار کر رہی تھی کہ 5.5 لاکھ 6 لاکھ ودیارتیوں کو لے کر کے ہم دو دن اگر پیپر کراتے ہیں تو جائے ایسے باتیں تھوڑی سی سمجھچہ ہیں جو ہے آئیں گے بھی نوربلیزیسن کی پرکریہ ہمیشہ سے ہی بھی بادت رہی ہے مانکی کرن کبھی بھی ودیارتیوں کو راس نہیں آیا ہے اس کے ایڈ پدیتی کو لے کر ودیارتیوں نے کتنا آندولند کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے سمجھچہ جس کی تس بنتی چلی گئی تھی 2011 میں ودیارتیوں نے کتنا آندولند کیا تھا کہ پورا پریاغ راج پورے بھارت ورس میں پرسید ہو گیا تھا آندولند کی بجا سے اور لوگ سوائے اوہ کا نام چینج کر کے ودیارتیوں نے گصے میں کچھ اور ہی کر دیا تھا تو دور انی لیادو جی کی سمجھ کوئی ودیارتی بھولا نہیں ہوگا اور وہ دور آج بھی ہے اگر نارملیزیسن ہوتا ہے تو کیونکہ ودیارتیوں کو خدا ہی نہیں پتا ہوگا آج تک کریٹ کا جو ڈیکورت لویس ہوتا ہے اس سروعہ کسی کے سمجھ میں آیا ہی نہیں کہ کم کر دیتے کسی جی زیادہ کر دیتے ایک ایسے چیز تھا کہ ایک بھال میں کیس رہنا پتا ہی ایسی چیز کیا ہوتی ہیں کون سی ڈیکورت لویس کی پتیتی کون سر نارملیزیسن پرسنٹ ٹائل ہوتا ہے بھی یا ودیارتیوں کا مانکی کرنی اس طرح کیا جائے گا وہ کوئی آثنٹک ہے یا اس کو پروف کیا جا سکتا ہے وہ لوگ سوائے آدھکاری بھی نہیں کر سکتے ٹھیک نا تو اس میں دکت ہوگی اس لیے ون سپٹ اگزام کو لے کر کے جو ودیارتی وں ہمارے بھائی بھائی انہوں نے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ بھی تھوڑی سی پریاز کرے تاکہ ہم لوگوں کا ون سپٹ ہو سکتے تو کوشیس ہم لوگوں کی جاری ہے اور کوشیس اب پوری طریقے سے آپ سوئی لوگوں کے سمرتھن کے ساتھ ہے تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں سرکار اس پہ ویچار بھی کر رہی ہے کل بھی ہماری وارس پہ بات ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے بھی اس چیز کو بولا تھا جو ہمارا بھی سوچنا تنترہ ہے سرکار اس پہ ویچار کر رہی ہے ویچار اس چیز کو لے کر کے ہے کہ آپ کا ون سپ کرا دیا جائے پی سی آپ کا دیکھا جائے تو راج اصطری سویل سیوہ پرکشہ ہوتی راج کی سب سے بڑی پرکشہ ہوتی ہے اور اس کے مادیم سے بہت سارے ویدیارتی جو ہے وہ ایموسنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے لوگر سپرڈنٹ کی برتی کو دے دی گئی کسی ویدیارتی نے کوئی ویرود نہیں کیا کیا کسی نے ویرود نہیں کیا کیونکہ لوگر سپرڈنٹ کو لے کر کے ویدیارتی سمیدن سیل ہوتے نہیں چلو کم کم PCS کی تیاری جو کر رہا ہے وہ لگر سپرڈنٹ بھی دیتا تھا ٹک لیکن ویدیارتی مطلب جو کرنے ویدیارتی وہ اپلائی کر سکتا تھا لیکن اپلی اپلی سی لے لیا اب سمجھ اس چیز کو لے کر کیا رہی کہ اپلی پر گاڑی پر آہی نہیں پا رہی ہے جب سے ان کا اگٹھن ہوا ہے 45 بگیا پنجاری کی ہیں 45 میں سے 7 بگیا پنجاری فائنل کیا ہے باقی سارے بگیا پنجاری 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 2019 کی پنجاری 2016 کی پنجاری پنجاری 2021 پنجاری رام برو سے ہندوستان والی کاروائی نہیں چل پائے گی اور جب سورو بولتا ہو سورتی ہوئی سور سور جگہ پنا جب پنجاری وہ ادھیکاری پتہ نہیں کیا ہے کہ بیبوتی گھنڈ میں جاتے ہی پکاپ بھون میں جاتے ہی وہ کیا ہوتا ہے کہ سست ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ان کو کسی چیز کا وہاں پر ڈوز دے دیا جاتا ہے کہ بھئیہ سلو ڈاؤن اور وہ اتنے سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ پانچ ورس میں ایک بگیاپن بھی فائنڈ نہیں کر پاتے ٹھیک ہے نا تو یہی پریشتیاں آگر رہیں گی تو جائز باتیں یوپٹی فلسٹی کا استعمال کردے گورنڈ وہی زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا جیسے ان بورڈوں سے برتیاں آتی تھیں پٹا پٹا آتی تھی تڑھا تڑھا فائنل ہوتی تھی تو ودیارتیوں کو بھی کوئی دکھت نہیں ہوتی تھی لیکن یہ یوپٹی فلسٹی جب سے بنائے تب سے سمچھائیں ہو رہی ہیں پھلال ان ساری چیزوں کو لے کر کے میں آپ لوگوں کو اسپسٹی کرنا دے دوں اگر وہ بھی اپنجاری کریں گے تو دوزار پچیس کے کلینڈر میں آپ کو لوگوں کو بھی درسن ہو جائیں گے اور یادی وہ الٹی گریڈ جیسی پروکتہ دینا چاہتے ہیں تو دوزار پچیس کے کلینڈر میں اس کے بھی درسن ہو جائیں گے اور اتر پدیش لوگ سے وہ آئے ہوگی یادی اس بگیاپن کو جاری کرتا ہے تو جاہل سی بات ہے کہ یہ بگیاپن آپ کا نومبر مہینے میں ہی جاری ہوگا کس کا الٹی گریڈ ہو جیسی پروکتہ کا ٹھیک ہے نا اگر دس تاریخ کے بعد یہ اپنا سہمیتی نہیں بنا پاتے اگر دس تاریخ کے بعد یہ سہمیتی نہیں بنا پاتے ہیں تو یہ برتی 110% آپ کی سکشہ سوچان آئیوک کو پاس جا رہی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ سکشہ سوچان آئیوک کی نیموالی اور کہیں اور راج کی بدیالیوں کی نیموالی کچھ اور بولیں تو اس طریقے کی چیزیں ہوں گی تو ہائی کورڈ کے سنگل بینج کے عادث کی آہل نہ ہو جائے گی ٹھیک تو اس لئے جو ہے نیموالی سیم ٹو سیم ہے آہرتہ ہے سیم ٹو سیم ہے سلیبس میں پریورتن کیا جا سکتا ہے کوئی دکھت نہیں ہے پریچھے کا پراروپ سیم ٹو سیم ہے بھئیہ الگ سے پریورتن کہ وہاں ایک چرن ہوگی یہاں دو چرن ہوگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے لوگ سوائے ہو کوئی اپنا سرکل کوئی اپنا نیموالی تھوڑی نہیں بناتا ہے لوگ سوائے ہو کہ کوئی نیموالی تھوڑی نہیں ہے یہاں بھئیہ ہم ایسے کر رہے گے تو اساسن اس میں کچھ نہیں بول سکتا ایسی چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں جو کچھ بھی نیردھاریت ہوتا ہے وہ اساسن کے مادیم سے ہوتا ہے ٹھیک تو اس کے لئے میں آپ کو بتا دوں دس تاریخ تک آپ کو الٹی گریڈ جیسی پروک تک لئے ویٹ کرنا پڑے گا لوگ سوائے کا سٹینڈ کیا ہے وہ کلیر ہو جائے گا دوسری بات پی سی ایس ون سپٹ کو لے کر کے آرو ای آرو کو لے کر کے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ پریچھا ابھی فلحال تو دسمبر میں ہی پرستا ہوئی تھا اور لوگ سوائے جو رو سو رو پس کی تیاریاں میں کر رہا ہے لیکن ایک تالیس جلوں میں سنٹر بنایا جانے کو لے کر کے ٹھیک ہم سبھی لوگوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھے بھئیہ اونٹ کے موں میں جی رہا ہے یہ بیدیارتی پریاغ راج اتنا بڑا جلا ہے اگر یہاں پہ بیدیارتیوں کا سمایوزن کی بات کی جائے کہ کتنے بیدیارتیاں سپٹ ہو سکتے ہیں پی سی ایس یا آرو ای آرو کی پرکشہ کے لیے تو یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ بیدیارتیاں آرام سے بیدیارتیوں میں سپٹ ہو سکتے ہیں کوئی دیکھ کرتے ہیں پیپر ہو جائے گا کوئی سمسچہ نہیں آگی اور آپ نے اکثر یہ چیزیں دیکھی ہوں گی کہ جتنی بھی بڑی پرکشہیں ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ اترپدیش لوگ سے بھائیو کی پرکشہیں دسمبر میں ہیں یا سکھشا سے بچہ آئیوگ ہی پرکشہ کرانا چاہتا ہے ٹی جیڈی پی جیڈی کی یا آپ کے اسٹرچنل پروفیسر کی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں لیکن ہاں اتنی باتیں ضرور ہیں انہیں برتیش سنستانوں کی بھی پرکشہیں دسمبر میں پرستاویت ہیں اور سب ہی جانتے ہیں کہ جنوری میں پیپر کرا پانا سمبھو نہیں ہوگا کیوں نہیں سمبھو ہوگا ایک تو مہاں کنب چل رہا ہوگا دوسرا یہ کہ اس میں بورڈ کی پریشہوں کی تیاریاں چل رہی ہوں گی ٹھیک ہے نا تیسرا یہ کہ مطلب جتنے بھی سچک وغیرہ وہ سوچیں گے کہ جلدی سے جلدی نپٹا دیں ان کا جو گریہ سناتک پریشہیں ہوتی ہیں کچھا ایک سے لے کر کے جو ہے مطلب 11 تک یہ ساری چیزیں نپٹانے کی کوشش کریں گے تو یہ سنٹر خالی نہیں ملے گا جس کی وجہ سے سمجھ چاہ ہوگی ٹھیک اور جو لوگ مہا گیانی لوگ یہ چیز بول رہے ہیں کہ تی جیٹی پی جیٹی کی پریشہیں مارچ لاسٹ میں یا اپریل میں جا سکتی ہیں میں ان مہا گیانیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دی پریشہ آپ کی اس ورس سے استعیت ہوتی ہے جس کی چانسز ابھی بھی نہیں ہیں کہ یہ پریشہ آپ کی نیکسٹ یئر گئی لیکن ہاں میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ سکتہ سے بچہ نہ ہو بہت جلدی اپنا میٹر کلیئر کرنے چلا ہے ٹھیک اور یہ پریشہ اگر ہوتی ہے تو 101% یہ مہی میں ہوگی ٹی جیٹی اور جون میں جائے گی آپ کی پی جیٹی اور اپریل میں آئے گی آپ کی مہا گیانی لوگ بول رہے ٹی جیٹی پی جیٹی پی جیٹی ساری چیزیں پریشہ ہیں آگے پیچھے لگی رہیں گی مطلب ایک ساتھیں ہو جائیں گی ایک ہی مہینے گندرت ایسے چیز نہیں ہے ٹھیک اتر پردیس سکشہ سیوچ آئیو کی اپنی ایک سٹرٹیجی ہے سٹرٹیجی میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو پریشہ کے لگ بہت 25 دن 21 دن پہلے جو ہے وہ تاریخوں کا اعلان کریں گے ٹھیک ایسا نہیں کہ آپ کو 45 دن ملے گا بلکل بھی نہیں اس چیز کی تو غلط فہمی میں جینا ہی مت آپ لوگوں کو تقریباً 21 دن پہلے بتا جائے گا یہ پھلانوہ تاریخ پر آپ کا پیپر ہے ٹھیک ہے نا اس غلط فہمی میں جی کر کے سلیبس کا آدھیان نہ کر رہاں تو بے اکوپ ہی ہو جائے گی ٹھیک سارتھا گورپنٹ جا پوائنٹ یوٹیو چنلل پر ودیارتیوں کا وشواس کی ہو ہیں یہ بات اور ہے کہ جو لوگ چیزیں بتاتے ہیں ان پر لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں لیکن آپ سب لوگوں کے لئے جو دھراتل پر کام بہتا ہے نا وہ اس کا امپیکٹ آپ لوگوں کو دیکھتا بھی ہے ٹھیک جو باتیں میں بولتا ہوں وہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آتی بھی ہیں دیکھتی بھی ہیں تو وشواس بھروسہ بنایا رکھی ٹھیک ہے اور ون سپٹ کو لے کر کے ہم لوگوں نے جو مہم چلائی ہے میں آپ لوگوں کو سربوچ نیالے کے فیصلے کے بعد نہیں میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سرکار بھی اس پر وچار کر رہی ہے اور اس پر نرڑیں ایک یا دو دن کے بھیتر مطلب ودیارتیوں کے آندولن کے پہلے ہی لے لیا جائے گا ٹھیک ہو سکتا ہے کہ 11 نومبر کا آندولن کرنے کی آؤ سکتے ہی نہیں پڑے دوسرا یہ کہ ودیارتیوں کو لے کر کے ودیارتیوں کو لیے جو ودیارتی این آنسمنٹ جب تک نہیں ہو ودیارتی اس چیز پر ٹرسٹ نہیں کر پاتے کہ ہم کو ملے گا مطلب سنسا میں جیتے ہیں وہ کہ ہمیں ایزری ایکسیسن ملے گا نہیں ملے گا تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایزری ایکسیسن کو لے کر کے بھی چیزیں آپ کی اسپسٹ ہیں کلیر ہیں فائنال ہے ٹینسن مت دیجئے آپ کو دوزار پچیس پیچیس کے پرارمبک پریچھا میں عویدن کرنے کا موقع ملے گا اور پارٹیکسپیٹ کرنے کا بھی موقع ملے گا اترپردیس لوگ سے واہ آئیوگ اپنی جتنی بھی بھرتی کلینڈر میں جن جن پریچھاؤں کو سمجھلت کرے گا دوزار پچیس کرے گا ان سبھی بھرتی پریچھاؤں میں ودیارتیوں کو ایک عوصر ضرور ملے گا اس میں تین ورس پانچ ورس دس ورس ایک عوصر اوڑ سے دیں گی جو ودیارتی اوریز ہو چکے ہیں اس کا کرائیٹیریا وہ سٹ کرے گی کس طریقے سٹ کرتی ہے وہ اترپردیس لوگ سے آئیوگ بتائے گا کہ کس طریقے ہم کرائیٹیریا سٹ کریں گے بھئیہ پتہ لگے کہ انچاس سال اور اکیون سال کے ودیارتی بھی کہیں گے چلو بھئیہ ہم وہ تار ٹھوک دیتے ہیں تو آویدن اگر ہونے ایک شاہو دس لاکھ تو ہو جائے گیا اویدن پچیس لاکھ ٹھیک تب تو پتہ لگے جو ایس اوپی بنی ہے ان کی اس میں ہاں زیادہ دکھت آ جائے گی پھر تو ایسی پریشتیاں نہیں ہوگی نسچین ترینج کے لیے ٹھیک ہے لاکھ آپ لوگوں کو ایک عوصر ملے گا اور ہم لوگوں کا پریاست تو یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں کو جیسی پروفتہ کھنڈ سکشاہ دکھا رہی آرو آرو کی نئی ویکنسی میں بہت سو لوگ پوچھ رہے ہیں نا کہ ابھی آرو آرو اکٹھ ہی نہیں فائنل ہوئی ہے پریشتیاں تک نہیں ہوئی پراربک پریشتیاں اور آپ نئی ویکنسی کی بات کر رہے ہیں تو بھئی آئے نئی ویکنسی آئے گی دو جار پچیس میں ہی سمجھ رہا نا بھلے اس میں پدوں کی سنکھیا آپ لوگوں کو تقریباً ساڑھے چار سو پانسو کے اباب دیکھنے کے لیے ملے لیکن نئی ویکنسی آپ لوگوں کی آرو ای آرو کی ہی دو جار پچیس میں آئے گی اس کے لیے آپ کو چنٹا کہنے کیا ہو سکتا نہیں ہے ٹھیک ہے دو جار پچیس کی کلینڈر میں آپ لوگ اس کے درسل بھی ہوں گے دیکھ لیجئے آپ ٹھیک چڑھے آگے پڑھتے ہیں ون سپٹو کرے کر کے ہم لوگوں کو پھونڈتیا سمرتن ہے ہم لوگ کوسس کر رہے ہیں اور کافی سارے جن پرتنیدیوں کو لگا تھا ہم لوگوں نے ٹائرٹ پہ لے رکھا ہے کہ اس معاملے پر جلد سے جلد ڈیسیزن نہیں آ جائے اور میں آپ لوگوں کو بتا دو اس پہ درنائیں کیول اور کیول دو دن کے بیتر ہوگا کیول دو دن کے بیتر ٹھیک ہے نا آج کل اور پرسل اسی دن کے بیتر آپ لوگوں کو ون سپٹو میں درنائیں دے لیا جائے گا حالانکہ جو ہمارے سکتر بتا رہا ہے کہ یہ پریقشہ آپ سبھے لوگوں کی وہ کسٹمائز ہو کر کے جو آگے بڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے اور یادی دسمبر میں پیپر ہوتا ہے میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کیونکہ بھائی دیکھیں جو عالی لوگ ہیں وہ اسپسٹ بولتے ہیں اگر یہ پریقشہ دسمبر میں کرائی جاتی ہے تو یہ دو سپٹ میں ہی ہوگی دوسرا یہ کہ اگر ایک سپٹ پہ نرڑے بنتا ہے پھر یہ پریقشہ آپ کی کسی بھی قیمت پہ اس ورث نہیں ہو پائے گی یہ پریقشہ پھر آپ کی next year جائے گی April میں جائے گی March میں بھی نہیں April میں جائے گی ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے بھی آپ لوگوں اپنے آپ کو مانسی گروپ سے تیار کر لیجئے گا ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اب بات کریں گے آپ کے TGT PGT 2022 TGT PGT 2022 اور TGT PGT sorry TGT PGT 2022 اور 2025 کبھی گیا پن کب تک آئے گا کتنے پدوں پر آئے گا کب اس کی پریقشہ ہوگی کتنے پد اس میں پڑھ رہے ہیں ودیارتی اکثر یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں TGT PGT 2022 میں جادہ پدوں کی امید کر لینا کہ پانچ ہزار پد جھوڑ جائیں گے دس ہزار جھوڑ جائیں گے پچیس ہزار جھوڑ جائیں گے ستائیس ہزار جھوڑ جائیں گے یہ بیمانی ہوگی بھلے کسی کو برا لگ رہا ہو وہ میں نہیں بھائی کسی کا کان اچھا سننا چاہتا کسی کا کان برا سننا چاہتا میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن بھائی آپ کو یہ بیعت اسپسٹ کر دوں کہ TGT PGT 2022 میں جادہ پدوں کی امید مت کریے گا ٹھیک ہے نا گورنمنٹ اس میں جادہ پد جھوڑنے والے نہیں کیونکہ یہ پرانی نیمالی پیہ ویکنسی ہے ٹھیک ہے ایک تو گورنمنٹ کے گلے کی ہٹی تو پہلیل سے یہ ویکنسی بن چکی ہے گورنمنٹ پورا موڑ بنا چکی تھی کہ ہم اس ویکنسی کو خارج کر دیں گے لیکن ہم لوگوں کی دباؤں کے چلتے انہوں نے اس ویکنسی کو کانٹینیو کیا تو کانٹینیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دو ڈھائی ہزار پد اگر اس میں اور مل جاتے ہیں تو بہت بڑا سکر گزار ہوئیے گا اس ورکہ کہ آپ کو اتنا بڑا موقع انہوں نے دے دیا ٹھیک ہے نا اگر وہ بڑا پن آیے ہیں کہ اس ورہ میں بہت بے اس ورمیش کو آجا تھی کانٹینیو کی کنٹینیو کیا لیکن فضل سے ڈھائی سکر گزار ہو چکی اس ورکہ یہ بہت بڑا سکر گزار ہو چکی ہے انہوں نے یہ ورکہ مہین سے تھیج ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا ان کو پیرا ٹیچر کے روپ میں آپ بیساکھی کے جلیے ویدیارتیوں کے پدوں کو سماپت کر کے ان کو جو ہے نئی سمیلیت کرتے یہ سروچ نیال کے عادث کی اوہل نہ ہو جائے گی ٹھیک دوزار پچھویس کا جو بیگیا پناہے گا وہ تقریباً ساڑھے اٹھارہ آزار پدوں کا آئے گا ٹھیک ہے نا آپ کو میں بتا دوں جس میں تی جی ڈی کے ہی ساڑھے اٹھارہ آزار پدوں گے اور تقریباً ساڑھے تین آزار پد آپ کے پی جی ڈی کے ہوں گے ٹھیک اسیسٹر پروفیسر کی پریقشا کی تاریخوں کا اعلان آپ لوگوں کو 6 دن کے بیتر دیکھنے کے لئے مل جائے گا سکشا سیوچان آئو کے مادم سے ٹی جی ڈی پی جی ڈی کا بھی ناؤنسمنٹ ہو جائے گا ٹھیک نا سکشا سیوچان آئو کے ہی مادم سے تو چنطہ نہ کریے دس تاریخ کو سکشا سیوچان آئو کی سب سے اہم اور سب سے دل خوش کر دینے والی پریچھا کی اگر بات کر لیں تو ٹی جی ڈی پی جی ڈی ہی ہے منڈے کے تاریخ دن میں آپ لوگوں کو ایک بیترین سی میٹنگ دیکھنے کے لئے ملے گی جو کی سکشا سیوچان آئو کے مادم سے ہوگی اور اسی میں تاریخوں کا اعلان آپ لوگوں کو دیکھنے کے لئے ملے گا اسٹرسٹر پروفیسر کے لئے ساتھ ہزار ٹی جی ڈی پی جی ڈی کے لئے اسٹرسٹر پروفیسر کے چانسز زیادہ بن رہے آپ کے دسمبر کے مہینے میں اور ٹی جی ڈی کے کچھ ویسیوں کے چانسز زیادہ بن رہے ہیں بڑے ویسیوں کی امید مت کریے گا بڑے ویسیوں والے جو ویدیارتی جیسے سماجی بیجیان کی ہو گیا ہندی کی ہو گیا گنیت کی ہو گیا انگریجی کی ہو گیا سنسکرٹ کی ہو گیا تو انہیں ویسیوں کی جو ویدیارتی ہیں ان ویدیارتیوں کو میں بتا دوں آپ لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری پریشاہیں کب ہوں گی آپ لوگوں کی پریشاہیں نیکسٹ یہ رہی جائیں گی اکیلے ایک ویسیوں میں ویدیارتیوں کی سنکیہ لگ بگ ڈیڑھ لاک کے اوپر ہو گی سماجی بیجیان کی اگر بات کر لیں دو لاک چوہتی زیادہ ویدیارتیوں نے اکیلے سماجی بیجیان میں آوے دن گیا آپ سمجھ لیجیے آپ ایس اوپی کی طرح اگر اس کی ہی پریشاہیں کرائی جائیں تو آٹھ سپٹ میں کراری پڑھیں گے جو ایس اوپی گورنمنٹ نے تیار کر پائی ہے ابھی اوفیسیل طریقے سے آنکڑے سکھشا سوچان آیوک جاری نہیں کیا ہے کچھ ردو بدل کے بعد اگر وہ جاری کرتے ہیں تب بھی تقریباً دو لاک کے ایباب آپ لوگوں کو سماجی بیجیان میں سٹوڈنٹ مل جائیں گے آرام سے مل جائیں گے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے نا جب سے یہ سبجیکٹ کمبینیشن والا مدہ سماپت ہوئے تب سے تو بدلیارتیوں کی سنکھیا اور پڑھا گئے گئے پر پر سال ہونے کی سنتیت ہونے کیا ہو سکتے نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ سپورٹنگ نیچر میں آئیے تھوڑا سا صحیح کریے کیونکہ جب اتنے سارے بدلیارتی دلی سے لے کر تمام ان راجیوں سے بدلیارتی آنے شروع ہو گئے ہیں سمپر کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ کب یہ آمدولہ نے ون سپٹ والا چیزیں بہت سے بدلیارتیوں نے پمپلیٹ وغیرہ تیار کر آئی ہیں بہت سے بدلیارتیوں نے خاص طور پر ہماری بہنوں نے بھی اس میں بڑھ سر کر گئے حصہ لیا ہے تو آپ لوگوں کو اتنا سرم کرنے کے وہ شکتے ہی نہیں پڑے گی اس کا پہلے ہی اندردائم ہو جائے گا کیونکہ لوگ سے آئیوک تو چلیئے کہ بھائی اتنا بڑا ڈیسیجن وہ سمیم نہیں کر سکتا لیکن سرکار تو کر سکتی ہے سرکار کو اپنے بدلاؤ کرنا ہی پڑے گا اگر اپنے بدلاؤ نہیں کر پاتے ہیں کوئی بات نہیں نیچٹ ایئر پیپر کرائیے لیکن سٹینڈ اپنا کلیئر کریے ون سپٹ پر تو آپ لوگ ادھگا دیکھ سنکھے میں ویڈیوز کو شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک جرور کیا کریں آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہو دیکھتے تو جرور ہو لیکن لائک نہیں کرتے ہو لائک بھی کیا کریے آپ لوگوں کے لئے آج سے مہم سٹارٹ کر رہے ہیں ہم لوگ ون سپٹ کا ون سپٹ پی سی ایس کو لے کر کے تو ڈیجیٹر سٹرائک وغیرہ آپ لوگ نہیں کرتے ہیں بلکل بھی یہ ساری چیزیں نہیں فالتو کی چیزیں ہیں دس پانس منٹ کے لئے مان لیجئے چوبیس گھنٹے کے لئے وہ چیزیں ہوتے اس کے بعد آیا ہو جاتی کون ٹوٹر ہمیں سا کونڈ کے بیٹھا ہے تو یہ سب فالتو کی کام نہیں جو چیزیں ہیں امپیکٹ فول ہونا چاہیے ویڈیارتیوں کو اس کا ریجلٹ ملنا چاہیے تاکہ ویڈیارتی ریدم بنا کر بنائے رکھیں اپنا آثیرواد اور اس نے دنیواز آپ سبی کا دن شک